السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو چپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے The Man Who Was A Hospital وہ آدمی کے جو ہسپتال تھا اپنی ذات میں یہ پورا ہسپتال اور اس سبق کے رائٹر ہیں جیروم کے جیروم انتہائی فیمس رائٹر ہیں انگلیش لٹریچر کے اور ان کا خاصہ اور خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا ہیومرس لٹریچر لکھتے ہیں بڑا مزاہیہ لٹریچر لکھتے ہیں مزاہیہ لٹریچر لکھ کے یہ دراصل انسان کی خامیوں کی نشان دہی کرتے ہیں بہت معروف اور جانے پہچانے رائٹر ہیں جیروم کے جیروم اور یہ جو ایسے اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بھی مزاہیہ ایسے بڑا ہیومرس ایسے اور اس میں دراصل انہوں نے خود کو مزاق کا نشانہ بنایا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگ بڑے وہمی ہو جاتے ہیں نفسیاتی بیماری میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے عذاب بنا لیں تو آئیں پڑھتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کی سمری دیکھ لیں کہ کس طرح رائٹر نے باتیں کی ہیں کیا کیا باتیں کی ہیں ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ رائٹر یہ جب ایسے سٹارٹ ہوتا ہے رائٹر ایک سرکولر پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سرکولر ہوتا ہے جیگر کی جو کوئی بیماری ہے جیگر کی بیماری کے بارے میں کوئی دوائی ہوتی ہے اس کا وہ اشتہار ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں میڈیسن کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کچھ اشتہارات وغیرہ پبلش کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسا اشتہار پڑھ رہا تھا اور وہ جگر کی گولیوں کے بارے میں تھا تو وہ پڑھتا ہے جب تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اپنا بھی یہ جو ہے لیور کام نہیں کر رہا اس کا اپنا جگر بھی صحیح نہیں ہے اسے بھی تو مزید تسلی کرنے کے لیے وہ بریٹش میوزیم چلا جاتا ہے چاکہ وہاں جا کر مزید تسلی کرے کیا واقعی اس کا جگر صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں بریٹش میوزیم جا کر وہ کتاب بیماریوں والی اٹھا لیتا ہے اور اس میں سے جگر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جو علامات اس موقع میں پڑھتا ہے اسے لگتا ہے وہ ساری علامات تو میرے اندر ہیں میں تو واقعی مریض ہوں میرا تو جگر جو ہے بلکل بھی کام نہیں کر رہا اور پھر اس جگر کے ساتھ ساتھ یہ ایک دو اور بیماریوں کے بارے میں بھی دیکھتا ہے تو اسے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر ہیں اور جب یہ سب کچھ اس کے اندر اسے فیل ہوتا ہے تو وہ بڑا سرپرائز ہو جاتا ہے پھر وہ پوری کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے الفابیٹیکلی یعنی بیماریوں والی وہ جو انسائیکلوپیڈیا تھا جس پہ ساری بیماریوں کی تفصیل درج تھی وہ پھر الفابیٹیکلی پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اے سے تو جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے وہ ویسے ویسے ہی مزید حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو ساری بیماری ہیں پوری کتاب پڑھ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ صرف ایک بیماری ہے جو اس کے اندر نہیں ہے وگرنہ باقی دنیا جہان کی ساریاں بیماری ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ایک ہسپتال ہے اور وہ سب سے پہلے تو جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بیماری اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بڑا مطلب یہ ہے کہ اسے اچھا نہیں فیل ہوتا کہ اس کے اندر وہ بھی ہونی چاہیئے تھی جب یہ ساری بیماریاں ہیں تو دنیا جہان کی ساری بیماریاں ہی اس کے اندر ہونی چاہیئے وہ ایک کیوں نہیں ہے وہ تھوڑا ہرٹ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی ہونی چاہیے تھی بارال پھر اس کے بعد وہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے دیکھو میں تو اب ایک ہسپیٹل ہوں ساری بیماریاں میرے اندر ہیں اور جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے ڈاکٹر کے ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایم بی بی ایس کی میں ان کے لیے بڑا ایک ایسٹ ہوں بڑی ویلیویبل کوئی چیز بن گیا ہوں میں کیونکہ سٹوڈنٹس جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا تو یہی کام ہے نا بیماریوں کے بارے میں وہ جاننا ہوتا ہے انہوں نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مریض دیکھنے ہوتے ہیں اسپطالوں میں گھومتے پھرتے ہیں کئی مریضوں کے پاس انہیں جانا پڑتا ہے تو اب انہیں ادھر ادھر نہیں گھومنا پڑے گا دوسرے مریضوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا سینکڑوں مریض انہیں نہیں دیکھنے پڑے گے صرف میرا وہ مطالعہ کریں گے صرف مجھے سٹڈی کریں گے بار بار اور ساری بیماریوں کے بارے میں جان لیں گے تو وہ خود کو بڑا ایک ویلیویبل ایسٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے میڈیکل پوائنٹ اف یوز ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہو گیا ہے جناب ڈاکٹروں کے لیے تو یہ بات سوچنے کے بعد اب وہ ہی دیکھتا ہے کہ میں اب کتنا عرصہ زندہ رہوں گا آگے پھر وہ اپنی نبز دیکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اسے تسلی کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کو جا کے بتاتا ہے کہ دیکھیں میں یہ یہ میرے اندر امراض ہیں اور یہ مجھے ایسے ایسے پتا چلا ہے اپنی ان بیماریوں کے بارے میں تو ڈاکٹر اس کا دوست ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے یہ وہمی بلائے تو اس کو وہ بارحال دیکھتا ہے اس کو سینہ وغیرہ تھوڑا تھپ تھپا کے اس کی نبز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پیٹ آگے پیچھے یہ چیک کرتا ہے اس کا پورا چیک اپ کرتا ہے چیک اپ کرنے کے بعد اس کو جناب وہ ایک نسخہ لکھ دیتا ہے اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں اسے کہتا ہے یہ تو وہ رائٹر نسخہ پڑھنے کی بجائے وہ نسخہ لے کے دوائیوں والے کے پاس چلا جاتا ہے میڈیکل سٹور پہ تو اسے جا کے کہتا ہے کہ جناب یہ میڈیکل سٹور والا اسے وہ نسخہ لے کے پڑھتا ہے اسے کہتا ہے سر ماذرت اگر میرا کوئی کوپریٹیو سٹور ہوتا یا کوئی ہوتیل ہوتا اگر میں چلا رہا ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا لیکن یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں پھر وہ جب مصنف خود پڑھتا ہے اسے تو اس کے اوپر دوائیاں تو لکھی نہیں ہوتی ایک مشورہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ صحت کے حوالے سے غزا کے حوالے سے اور ایکسرسائز کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں مصنف ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور خوشگوار زندگی بہتا ہے تو یہ ہے جناب ہمارے پاس آپ کا یہ ایسے سبق تمہین ہو واضح ہاؤسپیٹل آئیں سب سے پہلے اب اس کے سنونیم دیکھیں سمٹمز سمٹمز علامات کو کہتے ہیں مردوم لفظ بولتے ہیں انڈیکیشن یا سائن آف ڈیزیز دوسرا ہے امپل کرنا ایک اور لفظ بھی آتا ہے انگلیش میں کمپل فورس کرنا امپل کا بھی وہی مطلب ہے فورس کرنا ارج کرنا ڈرائیب فورڈ virulent کس کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈلی پوئیزنس کوئی شہر بڑی محلک چیز ہو نیکسٹ ورڈ ailمنٹ کامن ورڈ ہے سیکنس علنس یہ بھی علنس وہ کہتے ہیں لیکن یہ کنٹیجس ہے کنٹیجس علنس وہ بیماری جو بڑی چھوٹ ہو جو جیسے آج کل آپ کرونا کے حوالے سے جانتے ہیں کرونا جو ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور کنٹیجس ڈیزیز ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے چھوٹ کی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں تو پریمنیٹوری پریمنیٹوری ہوتا ہے ابتدائی انیشل پریمنیٹوری جو علامتیں ہوتی ہیں بیماری سے پہلے کی جو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں پریلیمنیری پلوڈ پلوڈ کہتے ہیں ایسی چال کو جو بڑی بوجھل ہو بڑی مشکل سے جناب آپ چل رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں آپ مالیگننٹ مالیگننٹ بھی کہتے ہیں مالیشیس چیز کو سپائٹ فول بڑی ہیٹ فول کوئی چیز ہو ایکوزیشن ایکوزیشن کہتے ہیں لرننگ لرننگ اور ایکوزیشن دوسرے انہوں نے ماتے ہیں لیکن یہاں پر ایکوزیشن کا مطلب ہوگا فائدہ حصول وہ رائٹر خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایکوزیشن ہے میڈیکل کلاس کے لئے ڈاکٹروں کے لئے وہ ایک ایکوزیشن ہے وہ ایک ایسیٹ ہے ڈاکٹروں کے لئے بڑا فائدہ ہے بڑا ایک گین ہے ڈاکٹروں کے لئے نیکسٹ ورڈ ہے بٹ بٹ کا مطلب ہے ہٹ کرنا ناک کرنا سٹرائک کرنا سکرج سکرج کہیں گے منس کو افلکشن کو تکلیف کو سزا کو یہ معنیات ہے سکرج کا اب اس کے بعد کوسٹن آنسل دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے جروم کو کیسے شک ہوا کہ اس کا جگر کام نہیں کر رہا یہ سوال یہ بھی ہے اس کے ساتھ کون کون سی بیماریاں تھی کہ اس نے سوچا وہ مبتلا ہے ان میں وہ بیماریوں والی کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کیا سوچا کہ کون کون سی بیماری ہے جس میں وہ مبتلا ہے یہ ہمارے پاس پہلا سوال جواب یہ ہے میں نے بتا دیا کہ جب وہ اشتہار پڑھ رہا تھا جگر کی دوائی کے بارے میں وہ اشتہار پڑھ کے اسے شک ہوا تھے اس نے دل کام نہیں کر رہا اس نے علامات جب پڑھی بیماریوں کے بارے میں تو اس بیماری کے بارے میں تو اسے پتا چلا اس کے اندر ساری علامتیں ہیں جگر کی بیماری کی پھر اس نے وہ کتاب پڑھی جس میں کئی بیماریوں کے بارے میں معلومات تھی بڑا حیران ہوا کہ ساری بیماری ہیں کونسی بیماری تھی جس کا پتا چلا اسے کہ اس کے اندر صرف وہ ایک بیماری نہیں ہی کم تو نو دیکھ ہی 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 بیماری کا نام ہے یہ جناب جیسے گھر کے اندر کام کرنے والی ملازمہ عورتیں ہوتی ہیں کام کاج کرنے کے ان کے گھٹنوں میں درد پڑ جاتا ہے گھٹنوں میں سوولن سوجان آ جاتی ہے یا ان میں درد تو ملازمہ جو ہوتی ہیں خواتین ان کے گھٹنوں میں جو درد پڑتا ہے اس بیماری کو ہاؤس میڈ نہیں کہتے ہیں اس کے اندر وہ نہیں اور اسے بڑا دکھ ہوا کیوں نہیں ہے اس کے اندر تیسرا سوال ہے کیا وہ خوش ہوا یہ جان کر کہ اس کے اندر یہ بیماری نہیں ہے وہ تو بڑا اس نے دکھی پیل کیا کہ کیوں نہیں ہے اس کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس پہلا ترز عمل کیا تھا پہلا رد عمل کیا تھا ترز عمل نہیں رد عمل وہ بڑا حیران تھا کہ ساری بیماری ہیں اس میں he began to think that he had become quite an interesting case from medical point of view he thought that he was a rare person in the world اور اس نے سوچا وہ بڑا نایاب آدمی ہے because nobody else could have as many diseases as he had کسی میں بھی اتنی بیماریاں نہیں ہوں گی کسی بھی اور شخص میں جتنی اس میں next question ہے جناب question number five why should he be an acquisition to the medical class medical class کے لیے وہ ایک learning کا ذریعہ کیوں ہے acquisition کیوں ہے کیوں اسے ہونا چاہیے he should be an acquisition to the medical class because he thought that he was suffering from all the diseases کیونکہ وہ ساری بیماریوں میں مبتلا تھا اس نے سوچا and students would have no need to walk around the hospital اور اب students کو یہ ان کو ضرورت نہیں رہی کہ وہ ہسپتالوں میں پھرتے رہیں پورے ہسپتال میں to know about different diseases as he was a hospital himself اب students صرف ایک اسی کا متعلیہ کر لیں کیونکہ وہ خود ہسپتال بن گیا ہے question number six describe his visit to the medical man بتائیں جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو کیا اس کی visit بتلائیں when he went to the medical man and told him all about his diseases the doctor at once understand the real matter doctor فوراں سمجھ جاتا ہے he checked him completely اس نے اسے جناب چیک کیا اچھی طرح he hit over his chest and head then gave him a prescription پھر اسے ایک نسخہ لکھ دیتا ہے اچھا یہاں ایک جملہ میں نے لکھا ہے the doctor at once understands the real matter اس کو اگر آپ چاہیں تو past میں بھی کر دیں understand کو آپ understood کر دیں the doctor at once understood the real matter فوراں ڈاکٹر سمجھ گیا کیونکہ باقی جملے past میں چل رہے ہیں تو یہ جملہ بھی past میں کر رہے ہیں next is her question number seven he thought he was doing the doctor good turn by going to him اور اس نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ ڈاکٹر کا فائدہ کر رہے ہیں کیوں اس نے یہ سوچا the writer had an idea that a doctor on اس نے یہ میں آپ کو ویسے بتایا تو آپ پڑھ لیجئے گا ترجمہ کر دیتا ہوں مصنف کا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر کو صرف practice کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مریض دیکھے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ بیماریوں کا پتہ چلے اور میرے اندر تو ساری بیماری ہیں تو ڈاکٹر میرا معاینہ کرے گا تو اس کے لیے تو بڑی میں اس کے اوپر حسان کر رہا ہوں جا کے اس کے پاس next جناب question ہے ہمارے پاس question number eight prescription تھا کیا نسخہ کیا تھا جو اس نے دیا تھا نسخہ یہ تھا کہ آپ one pound beef stick کھائیں every six hour ہر چھے گھنٹے کے بعد آپ ایک pound کھائیں beef stick گائے کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا گوشت اس کے بھونے ہوئے sticks بھونے ہوئے قتلے آپ کھائیں ہر چھے گھنٹ ایک pound اگر ہم اسے کلو گرام میں دیکھیں تو یادہ کلو سے کچھ کم بنتا ہے ڈیڑھ پاؤ سے کچھ زیادہ ہر چھے گھنٹے بعد آپ یہ کھائیں ten mile walk every morning اور ہر روز دس mile آپ نے پیدل چلنا ہے bed at eleven sharp every night ہر رات رات گیارہ بجے بالکل ٹھیک گیارہ بجے آپ سو جائیں اور ایک مشورہ اس نے لکھا مشورہ یہ تھا نصیحت یہ تھی don't stop your head with the thing you don't understand اپنے دماغ میں وہ چیزیں نہ بھرو جو تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بڑی اہم نصیحت آخر نوہ سوال ہے chemist جب وہ medical store والے کے پاس گیا وہ بتائیں یہ بھی آپ پڑھ لیں جناب medical store والے کے پاس جب گیا تو اس نے کیا کہا یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں دس میں سوال ہے what is the significance of doctor's advice don't stop your head with the things you don't understand ڈاکٹر کی اس نصیحت کی اہمیت کیا ہے کہ بھئی جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنے ذہن میں نہ لاؤ تو جواب یہ لکھا ہوا ہے جناب آپ پڑھ لیں بڑا important ہے یہ advice اب چند idioms ہیں سر وہ ہم دیکھ لیں پہلا idiom ہے call into question call into question کا مطلب ہوتا ہے تنقید کا نشانہ بنانا کسی بھی چیز کو تنقید کریں the decision of PM کہ prime minister کا جو فیصلہ تھا was called into question اس پہ تنقید کی گئی by media کس نے کی میڈیا call names یہ بڑا common idioms ہے گالیاں دینا برا بھلا کہنا nice people behave nicely and do not call names امدہ لوگ نہیں گالیاں نہیں دیتے کسی کو carry the day کامیاب ہو جانا جناب the Pakistani team carried the day in the final میں یہ جو ہمارا ہوئی تھی ICS یہ ICS کہہ رہا ہوں ہمارا جو ہوا تھا trophy اس final ہم جیت گئے تھے تو پاکستانی team carried the day final match final match میں جناب ہماری team جیت گئی تھی carry weight carry weight ہوتا ہے کہ کسی بھی بات میں کوئی وزن ہو carry weight کوئی چیز worthwhile ہو قیمتی چیز ہو تو جملہ یوں بنے گا pay attention to him اس کی بات سنو توجہ کرو as his suggestions carry weight کیونکہ اس کی جو تجویزیں ہیں ان میں بہرحال وزن کاشٹ اس پیل جادو کا اثر کر دینا کسی بھی چیز اس کی جناب تقریر نے تو جادو کر دیا لوگوں پر یہ جناب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے کوئی چیز بتانی ہو تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کریں چیزیں پوچھیں یا بتائیں موسیقی